جو اس کارکل کی تیم ہے بودھ محاصفہ کی کس پرکار ہم اس دیس کو بودھ میں بنائے بودھ میں کپنے گا جب ہمارا شاسن آئے گا جیسے ہمارے پور اکتاں نے کہا کہ وہ قرآن باتوں کرپیٹ کرنا ضرور نہیں ہے اسے میں کہہ بہتو ہے تو شاسن کیسے آئے گا ایڈا صاحب پتہ ہے کہ بابا صاحب کے نام سے ڈائی لاکھ سے زیادہ سنگٹن ہے ابھی پور اکتاں بتایا کہ وہ دنسلوں کے بھی بہت سارے ہیں اور وامشتر بھی ہے ہونے بھی چاہیے جتنے زیادہ کام کریں اتنے لوگ اگر ایک ایک سنگٹنے دردش لوگ بھی شکشت ہوتے ہیں تو میں تو کر رہا ہوں اچھا ہے لیکن ہم شاسن کیسے کریں سب سے پہلے اور تمہار پری جسر میں ہمارے ماتمہ پھلے نے ہم لوگوں کو ایک آواز دی اور انہوں نے اپنی آواز رکھنے کے لیے دین بندوں نام کا سماعتہ فتر نکالا ماتمہ پھلے کے بعد میں جس مہامانوں کو ہم ہر سباں میں بات بات میں پورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر امبیٹر ہم ڈاکٹر امبیٹر کو کب جانتے ہیں 26 جنوری 1950 کو کی انہوں نے سومیدان لاغو کیا اور ہم لوگوں کے لیے کچھ شکشہ کے کچھ رازمیتی کا اسے پراب کرنے کے سومیدانی کبھی گا دیئے بابا صاحب نے 1950 سے پہلے کیا کیا اور اس کے بعد کیا کیا اس پر ہمارا کوئی چنتن نہیں ہوگا اگر ہم کہہ رائے سے دیکھیں تو بابا صاحب نے اپنے سارجلک جیون میں سب سے پہلا کام کیا اپنی وچاروں کو اپنی آواز کو سارجلک کرنے کے لیے سماعتہ فتر نکالا موکنایک بلکہ انہوں نے پانچوانچ اخبار نکالے اس کے بعد میں بیس کرت بارت اس کے بعد میں دنتا اس کے بعد میں سمتا اور انیس سو چپن میں ان کے پرینیروان سے پور انہوں نے پر بدھ بارت اخبار نکالا اس کے بعد کے کار کھنڈ میں آتے ہیں جیسا تارہ رام جی نے بتایا کہ ایک ایسے رام جی کے بعد میں ہمارا شبدوں کا نیا نرمان نہیں ہو رہا ہے تو ماننے اور کسی صاحب نے بھی اپنے وچاروں کو اپنے سماعت پر ایک جوٹ کرنے کے لیے بہجر سنگٹک نام کا اخبار نکالا اس سماعت پتر کے بادن سے ہمارے دیش کے جتنے بھی مہاپرس تھے ہمارے جو بھی بیچار تھے جو بھی ہمارے آندولن تھے جو بھی ہمارا سنگرستہ ہمارے گردیہ تھی وہاں لوگوں کے بیچ مناتے تھے جو بھی ہمارے گردیہ